اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی دوستو یکم رمضان مبارک سے پاکستان کے نیشنل ٹی وی یعنی پی ٹی وی بر دنیا بھر میں مشہور ترکش ڈراما سیریل درلے سرتگال کو اردو کے اندر ڈب کر کے دکھایا جائے گا یہ پورا ڈراما سیریل حقیقت پر مبنی ہے جو مسلمانوں کے شاندار ماضی ان کے اتحاد کی طاقت یعنی کہ خلافت عثمانیہ کو عطا کیے گئے نیک بہادر زہین جنگجو اور نیڈر حکمرانوں کی تاریخ کو حقائق کے ساتھ ایسے خوبصورت انداز کے اندر پیش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کا فنیرہ ماضی ایک بار پھر سے یاد کروائے جائے جو کہ ہالی ووڈ اور بولی ووڈ کی فکشنل فرزی اور فہش موویز اور ڈراما سیریلز کے ذریعے کئی دہائیوں سے مسلمانوں کے برین واش کرنے کے لیے بنتی چلی آ رہی ہیں اور ہم لوگ خود انہیں پیسہ دے کر دیکھ رہے تھے دہلے سرتگال ڈراما دسمبر دس دوہزار چودہ کے اندر ترکی میں پہلی بار ریلیز ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی مقبولیت اس قدر بڑھ گئی کہ آج دنیا کے ایک سو پچاف سے زیادہ ممالک کے اندر اسے ترجمے کے ساتھ شائع گیا جا چکا ہے جس نے اہل مغرب اور یہودی لابی کی ارموڈ ڈالر کی انویسمنٹ جو کہ فیف جنریشن یعنی کہ میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کی ذین سازی کر کے انہیں ان کی تاریخ بھلا کر انہیں فہش و عریانی کے اندر مبتلا کرنا اور ان کے فیملی سسٹم کو توڑ کر انہیں کمزور کرنا تھا انہیں اب اپنے یہ خواب اس ڈراما سیریل کے آنے کے بعد چکنا چور ہوتے نظر آ رہے ہیں جس کا ثبوت ہے نیو جارک ٹائم کے اندر شائع ہونے والا ایک آرٹیکل جس کے اندر اس ڈراما سیریل کو خاموش ایٹم بم کہہ کر تشبیح دی گئی ہے کیونکہ یہ ہالی ووڈ کے فرضی سپر ہیروز کی بجائے مسلمانوں کی اصل سپر ہیروز اور ان کی تاریخ کو یوں دکھاتا ہے کہ کسی بھی ملک اور قوم کے خلاف دشمنوں کی سازشوں کو حق اور ایمانداری اور وفاداری کے راستے پر چل کر کیسے مسلمان آسانی سے زیر کر سکتے ہیں وہ مسلمان جنہوں نے 1291 سے لے کر 1924 تک یعنی سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر امت مسلمہ کا اپنی تلواروں سے دفاع کیا اور 600 سال تک اسلامی خلافت کو قائم کیا رکھا ایف ڈراما سیریل نے کیوں اہل مغرب کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں اور ان کے منصوبوں پر مستقبل کے لیے خطرے کی گھنٹی کیسے بجا دیا ہے اسے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ارتگل غازی جو خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے سب سے پہلے انسان تھے ان کی تاریخ اور خلافت عثمانیہ کے قیام اس کے عاروج اور زوال کو مختصر طور پر سمجھنا ہوگا میں کوشش کروں گا کہ اس لمبے ٹاپک کو آپ کو مختصر کر کے اور جتنا ہو سکے اسے پریسائز کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں دوستو سلطنت عثمانیہ جو دنیا کے تین برے آزموں تک پھیلی ہوئی تھی اور دنیا کی سب سے مضبوط سلطنت تھی اسے ایک کے بعد ایک ایسے قابل اور نیک حکمران ملے جو اس کی شان و شوکت کو مزید بڑھاتے چلے گئے جس نے اس وقت کی سپر پاور یعنی کہ منگول اور سلیبیوں کی نیندیں حرام کر دی تھی اور انہیں بتایا کہ جنگیں صرف تلواروں سے نہیں بلکہ سوچ اور تدبیروں سے بھی جیتی جاتی ہیں کیونکہ منگولوں کے پاس خونخار قسم کی فوج تھی تلواریں اور جنگی حکمت عملی تو مجود تھی جو انہیں فتوحات پر فتوحات دیتی چلی گئی لیکن کسی بھی ملک کو فتح کرنے کے بعد ان کے پاس اس ملک کو چلانے کے لیے کوئی نظام مجود ہی نہیں تھا جو بعد میں خلافت عثمانیہ نے اسلامی قوانین کو اپناتے ہوئے اس جمہوری دنیا کو دوبارہ سے یاد کروایا تو شروعات ہوتی ہے چنگیز خان کے کردستان پر حملے سے جب اس حملہ کے بعد یہاں کے کچھ جروائے نکل مکانی کر کے اپنے ایک سردار کی زیرنگرانی ترکی کے علاقے انیٹولیا میں پہنچ گئے اور اس سردار کا نام تھا ارتگل جی ہاں وہی ارتگل غازی جس پر یہ پوری ڈراما سیریل مجود ہے یہ سو خاندان تھے اور چار سو گھڑ سواروں کا بڑا لشکر تھا انیٹولیا کے علاقے پر اس وقت سلجوتی سلطنت قائم تھی جو کہ بار بار اس وقت کی سوپر پاور کے حملوں یعنی کہ رومی فوج اور تاتاری یعنی چنگیز خان کی اولاد کے حملوں کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی سلطان البرسلان جیسے عظیم حکمران نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی تھی جب ارتگل یہاں پہنچے تو اس وقت بھی سلجوتی فوج اور رومی فوج کی آپس کے اندر لڑائی جاری تھی ارتگل نے اس وقت کمزور اور حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور سلجوتی فوج کے حکمران علاؤدین کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر رومیوں سے اس طرح سے لڑے کے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا جس کے بعد سلطان علاؤدین نے خوش ہو کر انتولیہ کی مغربی سردوں کو ارتگل اور ان کے خاندان کو دینے کا فیصلہ کیا جس کے بعد انہیں اپنے زیر اطاعت رہنے والا ایک اتحادی بھی مل گیا اور ویسے بھی ارتگل ایک انتہائی ذہین ایماندار اور وفادار انسان تھے وہ ہمیشہ علاؤدین کے ساتھ ہر بغاوت کے موقع پر کندے سے کندہ ملا کر لڑتے رہے لیکن خود کبھی بغاوت نہیں کی کیونکہ وفاداری ان کے خون کے اندر شامل تھی اور وہ ہر مارکے پر سلطان علاؤدین کے ساتھ رہے بارہ سوٹھاون میں چنگیز خان کے پوتے حلاقو خان نے بغداد پر حملہ کر کے صحیح معنوں میں خون کی ندیاں بہا دیں اس نے نوجوانوں کو قتل کر کے ان کی خوپنیوں کے منار بنائے عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا علم و فنون کی کتابوں کو آگ لگا دی اور انہیں پانی کے اندر بہا دیا جس کے بعد ایسا لگا کہ مسلمان ایک قوم کے طور پر کبھی بھی تاریخ میں دوبارہ کبھی اپنا کھویا وہ مقام حاصل نہیں کر بائیں گے مگر پھر بارہ سو اٹھاون میں عرطگل کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا یہ زیانت اخلاق اور وفاداری میں اپنے والد کے ہی جیسے تھے اور انہوں نے ہی آگے چل کر خلافت عثمانیہ کو قائم کیا جس کی بنیادیں سلطان عرطگل نے پہلے ہی رکھ دی تھی ایسی سلطنت جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت یورپ اور ایشیا کی کسی فوج کے اندر نہیں تھی سن تیرہ سو کے اندر تاتاریوں نے سلجوتی سلطنت پر حملہ کر دیا جس میں سلطان علاودین مارے گئے اور اس طرح سے عثمان سلجوتی سلطنت کو چلانے کے لیے خود مختار ہو گئے اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر ترک سرداروں نے رومی سلطنت کے ساتھ مل کر سلجوتی سلطنت پر حملہ کر کے اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا جو کہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی کیونکہ اس کے بعد عثمان نے ایک ایک کر کے ان کے تمام علاقے فتح کرنا شروع کر دی ہے رومیوں نے بدترین شکست کے بعد تاتاریوں کو عثمانی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا جس کے جواب میں عثمان نے اپنے بیٹے اور اگلے سلطان اور ہان غازی کو فوج کی کمان دے کر بھیجا جنہوں نے تاتاریوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ ان کی دوبارہ حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی سلطان عثمان کو مجودہ ترکی کے شہر بروسہ میں دفن گیا گیا اور ان کے بیٹے اور ہان غازی نے اس شہر کا معاصرہ کر کے اسے بھی فتح کر لیا اور یہاں پر اسلام کی تاریخ و ترویج اور اسلامی قوانین کو نافذ کر دیا جس کے بعد یہ فتحات کا سلسلہ یوں بڑھا کہ عثمانیہ سلطنت تین بڑے آزموں تک پھیل گئی اور اس کی خلافت کا مرکز تھا ترکی اس خلافت کے اندر مجودہ دور کے آرمینیا، عراق، شام، اردن، فلسطین، بلگاریا، یونان، مکہ اور مصر جیسے علاقے شامل تھے اور یہ خلافت انیس سو چوبیس تک قائم رہی انیس سو تئیس میں پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کی مخالف اتحادی فوجیں یعنی کہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے زبردستی ترکی کے سلطان کو گھیر کر ان سے ایک معایدہ کیا کہ اگر اپنی سلطنت کو حملے سے بچانا چاہتے ہو تو آمن کے لیے ہماری شرائط ماننا پڑیں گی اور وہ شرطیں ہیں یہ سو سالہ معایدہ جسے کہتے ہیں معایدہ لوزان اس معایدے پر مصطفیٰ کمال عطا ترک نے دستکت کیے اور یہ سو سالہ معایدہ ہو گیا پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانوی فوج نے اپنے ایک شاتر اور چلاک جسوس کو عرب لوگوں کے اندر خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کے لیے کچھ اس طرح سے داخل کیا کہ وہ تمام دینی علوم عرب کے رسم و رواج اور کمزوریوں سے اچھی طرح سے واقف تھا اس کا نام تھا لارنس آریبیا اور اس نے عربوں کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد خود کو ان کا عالم اور منٹور بنا لیا یہ عربوں سے کہنے لگا کہ کیا تم لوگوں کے اندر غیرت نہیں ہے کہ تمہارے گھر پر ایک غیر عرب لوگ حکومت کرتے ہیں تم لوگ ان سے اپنا گھر واپس کیوں نہیں چھین لیتے اور ویسے بھی اس جنگ کے دنوں کے اندر خلافت عثمانیہ بہت کمزور ہے اور اس سے بڑھ کر اچھا موقع تمہیں کوئی بھی نہیں ملے گا اسی شخص کی باتوں میں آ کر آل سعود نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی اور اس وقت کے مجودہ سلطان نے یہ سوچ کر کہ اللہ کے گھر کے اندر اور اس مقدس سرزمین پر خون خرابہ نہ ہو بینہ کسی شرائط کے مکہ مکرمہ کو آل سعود کے حوالے کر دیا جس کا نام بعد میں اجازہ مقدس سے بدل کر آل سعود کے نام پر سعودی عرب پڑ گیا اسی لیے سعودی عرب کے مجودہ حکمران شہزادہ محمد بن سلمان نے چالیس ملین ڈالر لگا کر ارتگل غازی ڈراما کے مقابلہ میں مملکت ان نار کے نام سے ایک ڈراما سیریل تیار کی جس کے اندر ترکوں کو ایک بوزدل اور نائل قوم دکھانے کی کوشش کی لیکن یہ ڈراما بری طرح سے فلوپ ہو گیا تو اب پھر سے واپس آتے ہیں معایدہ لوزان کی طرف جس کی سو سال کی مدد دوہزار تیس کے اندر مکمل ہو رہی ہے اس معایدہ کی شرائط یہ تھی کہ ترکی کے تمام وسائل سے سلطان دستبرداری کا اعلان کریں ان کی تمام جائدادیں ضبط کر لی گئی خلافت دوبارہ سے قائم کرنے پر پابندی لگا دی گئی ترکی پر پیٹرول کی ڈرلنگ پر بھی پابندی لگ گئی اس کی بندرگاہ باس فورس جو کہ انتہائی اہم ہے اور ایشیا کو یورپ سے کم ترین فاصلے سے ملاتی ہے اس کے ایک طرف ہے بلیک سی اور دوسری طرف ہے میڈیٹیرین سی اسے عالمی ملکت قرار دے دیا گیا یعنی کوئی بھی گزرنے والے جہازوں سے کوئی بھی ٹیکس ترکی سو سال تک اس معایدے کی روح سے نہیں لے سکتا یعنی کہ ترکی کے ہاتھ پوں باندھ کر اسے سو سال کے لیے ایک سائیڈ پر پھینک دیا گیا اور مصطفیٰ کمال اطا ترک نے اسلامی ترکی کو ایک سیکولر ترکی بنانے کا آغاز کیا جس کے بعد ہر طرف بے حیائی شراب نوشی اور مغربی کلچر عام ہونے لگا یعنی کہ ترکی مسلسل دین اسلام سے دور ہوتا چلا گیا مصطفیٰ کمال اطا ترک نے اسلام کی مخالفت کے اندر ہر وہ کام کیا جس کے کرنے سے اسلام ہمیں روکتا ہے جس کے بعد اللہ نے ترکی کو طیب رجب اردگان جیسا امت مسلمہ کا درد رکھنے والا لیڈر دیا جس نے کمال سمجھداری اور بنا فوج عدلیہ اور اپوزیشن کے ٹکراؤ کے سیکولر ترکی کو ایک بار پھر سے اسلامی ترکی کے جانب گامزن کر دیا ہے اور دوہزار تیس تو صرف تین سالی دور ہے جس کے بعد یہ تمام پبندیاں ختم ہو جائیں گی اور ترکی تمام فیصلے کرنے کے اندر نہ صرف خود مختیار ہوگا بلکہ اپنے وسائل دوبارہ استعمال کرنے پر اور خلافت قائم کرنے پر بھی اس پر قانونی طور پر کوئی پبندی نہیں ہوگی اور اسی چیز نے یورپ کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں اور یہی وجہ تھی کہ پندرہ جولائی دوہزار سولہ کو ترکی کی فوج کے ذریعے اسرائیل اور امریکہ نے ترکی کے اندر بغاوت کی کوشش کروای مگر ترکی کے عوام نے فوج کے ٹینکوں کے آگے لیٹ کر اس بغاوت کو کچل دیا کیونکہ یہ سالشی لوگ جانتے ہیں کہ مسلمان اگر ایک بار پھر سے ارتکل غازی جیسے مرد مجاہد کی طرح اور سلطنت عثمانیہ کی طرح ایک بار پھر سے اکٹھے ہو گئے تو پھر ان کو ہر ایک ظلم اور زیادتی کا جواب دینا پڑے گا جو ظلم یہ ایک کے بعد ایک مسلمان ممالک کو تباہ کرنے کے بعد اب تک کرتے چلے آ رہے ہیں یہ لوگ جانتے ہیں کہ انہیں بھی رومیوں کی طرح یا تاتاریوں کی طرح رون دیا جائے گا مگر افسوس کہ آج کا مسلمان اپنی اس تاریخ کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتا اس لیے اس ڈرامے کو ختم کرنے کے لیے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کیا جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے اسے بدرام کر کے روکا جائے جسے یہودی لوگ بھی دنیا بھر کے اندر اپنے موروں کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنا افر و رسوخ استعمال کر کے کسی بھی طرح سے اس ڈراما سیریل کو بین کروانے کی کوششوں کے اندر لگی ہوئی ہے دفت و سلطنت عثمانیہ نے فتحات اور جنگیں بھی اسلامی حصولوں پر لڑی قیدیوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو اسلامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں انہوں نے منگولوں کی طرح کھوپنیوں کے منار نہیں بنائے بلکہ صرف ان لوگوں پر ہتھیار اٹھائے جن پر اٹھانے کی اسلام نے اجابت دیا انہوں نے ہر ایک فتح شدہ علاقے کو اسلامی قوانین کے مطابق چلایا اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق دیئے عدل و انصاف قائم کیا مفجد نبوی گمبت خزرہ مفجد حرام کی جدید تعمیر و توسی سیدنا امیر حمزہ کا مزار مکہ مکرمہ تک ایک عظیم و شان نہر اور حاکہ دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پرانور کے گرد ایک سیسا پلائی دیوار مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ یہ تمام منصوبے خلافت عثمانیہ کے دور کے اندر مکمل ہوئے دفت تاریخ کے اندر ارتقل غاسی جیسے بہت ہی کم حکمران پیدا ہوئے اور ہماری تاریخ بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب تک ہم اسلامی اصولوں کو نہیں اپنائیں گے ہمارے پاس کتنی بھی طاقت ہو اور ہم جتنے بھی وسائل جمع کر لیں سب کے سب بیکار ہیں کیونکہ جنگ صرف اتھیاروں کی بجائے اصولوں اور حوصلوں سے جیتی جاتی ہے آج ہم مسلمان دنیا پر وہ عروج دوبارہ اس لئے حاصل نہیں کر پائے کیونکہ ہم مجموعی طور پر اسلامی نظام سے محروم ہیں اس وقت پوری امت مسلمہ پر یہ فرض ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اسلامی نظام کے نفاظ کی کوشش کرے اپنا خود کا اتحاد قائم کرے جیسے اہل کفر نے یونائٹڈ نیشن کی صورت میں مسلمانوں کے خلاف کا رکھ ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو اس فرضے کے لئے قبول فرمائے اور ہم مسلمانوں کو ہماری اصل تاریخ اور طاقت کو سمجھنے کی توفیق عطا کریں کیونکہ دوستو جو قومیں اپنی تاریخ بلا دیتی ہیں وہ صفحہ افتی سے مٹ جاتی ہیں مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح آپ کی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لئے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹرسنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سے خیال رکھئے گا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ دس ویڈیو